کیا آپ کے سامنے ایک گراف یہ ہے اور ایک گراف یہ ہے ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے ٹھیک ہے کچھ چیزیں اس کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں اگر ہم اس کی بات کریں تو آپ کے پاس جو گراف ہے اس کو تو آپ نے اپنے مینمر میں بھی دیکھا ہوگا کہ گراف آ کے پاس موجود ہے اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ یہ گراف کیسا ہے تو یہاں سے اس کی فیملی ٹری ہونا بات کرنا کیسے پتہ چل رہا ہے یہ باب ہے باب کے دو جو ہے اس کی چائل ہیں ٹھیک ہے پیٹ اور اند ہوں کہہ سکتے ہیں کس کا پیرنٹ ہے اور باب کے دو پیرنٹ ہیں یعنی یہ ٹوم اور یہ پیم جو ہے یہ اس کی فادر ہے اور یہ اس کی مدہر ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں پیرنٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ ایروز خود بتا رہے ہے کہ کونسی ریلیشن کس کے ساتھ ہے اور یہ اس کا ایک اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کے سیبلنگز میں آ جائے گا ٹھیک ہے کہ یہ اس کے والد کا بیٹا ہے تو اس کا کیا ہوا بھائی ہوا یہ بیٹی ہے تو پھر کیا ہے بہن ہوئی ساتھ بھی دیکھئے گا یہاں پر یہ اگر اس کی ریلیٹ اس سے کریں تو ہم ایرو کے ذریعے سے جا سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اس کا گرینڈ فادر ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی اس کا گرینڈ فادر اور گرینڈ ماں ہے اور پھر جم جو ہے یہ پھر گرینڈ کا پھر گرینڈ آ جائے گا پر پوتا اس طرح کے پر آپ کے پاس چلتے رہے گا فرم ٹری ٹھیک ہے تو اس طرح سے ریپریزنٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو یہ دے دیا گیا اور اب بتا دیا گیا بھائی آپ اس کو فیملی ٹری آپ کے سامنے ہیں اس کے ذریعے سے آپ کیا کریں فیکٹ بنائیں اور رولز بنائیں ٹھیک ہے نیچے لکھا ہوا ہے کہ اس کا مدفاتر کون ہے اور اس کے مدر کون ہے گرینڈ فادر کون ہے تو اس میں ایزی لی آپ کر سکتے ہیں یا پھر آپ کو یہ بتایا گیا جس طرح سے یہ دے دیا گیا یا اس کے فیکٹ بنا کے دے دیا گیا یا اسٹیٹمنٹ جس طرح میں نے دی تھی آپ کو اسٹیٹمنٹ دی دے گی تو آپ کو بتانا ہے کہ اس کو گرافیکل رپریزنٹیشن میں ڈائیگرام بنانی ہے تو یہ اس کے ڈائیگرام کا لیتر ہے جو کمپلیٹ ہے ٹھیک ہے اس میں کسی خسم کے صرف نوڈ بنایا گئے ہیں اور ایرو کے ذریعے سے ریلیشن بتائی گئی ہے ٹھیک ہے تو اس میں کوئی ہمارے پاس نارملی جو کہہ سکتے ہیں کہ فیکٹ اور اس کی انفارمیشن نہیں ہے ریلیشن کی ایرو کے ذریعے سے ریلیشن تو پتا ہے لیکن اس ریلیشن کا کیوئرٹ نہیں پتا ہمیں کون سا ہے ٹھیک ہے اور سیکنڈ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ رول بھی ہمیں لیفائیڈ نہیں ہے تو اس سے ہم ایکسٹریک کوئی بھی کر سکتے ہیں کسی طرح سے بھی ہم نام کو ایکسپین کر سکتے ہیں ریلیشنشپ کو ایکسپین کر سکتے ہیں اور رول کو ایکسپین کر سکتے ہیں دوسری بات یہ چیز اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایرو کی ڈیریکشن کے ساتھ ساتھ اس میں ایک آپ کے پاس ریلیشن بھی منشن ہے یہ اس کی ریلیشن ہے یہ اس کی ریلیشن ہے اگر دیکھیں گے تو ایکس اور وائے اس کا پہلے پیرمیٹر ایکس ہوگا اور دوسرا پیرامیٹر وائی ہوگا تو پیرنٹ کا ایکس اور وائی کا مطلب یہ ہوا کہ ایکس اس کا پیرنٹ ہوا ٹھیک ہے یعنی وائی کا ایکس پیرنٹ ہے اسی طرح جم کا وائی پیرنٹ ہے تو ایرو بتا رہا ہے اور سازہ کیورڈ بھی بتا رہا ہے کہ یہ ریلیشنشپ کیا ہے شو ہو رہی ہے اس طرح سے اگر آپ کو کمپلیٹ پورا بنانا ہے تو آپ پھر اس کے ساتھ ریلیشن کا کیورڈ بھی لکھیں گے آپ کی اٹینڈرس ابھی تک لگی نہیں کیا ایٹ ڈبل سیم ایٹ سیکنڈ کی نہیں لگی میرا نیٹ دس نیٹ کے لیے باند ہو گیا تھا ٹھیک ہے بھائی یہاں پر دیکھئے گا یہ چیز آپ کو سمجھ میں آگئی اور دوسری بات آپ کے پاس یہ گرنٹ پرنڈ کے بارے میں گرنٹ پرنڈ کے اندر ایکس معلوم کرنا ہوگا اور آپ کے پاس کیا ہے دوسرا اس کا پوتے کا نام آپ کا منشن ہے تو پوتے کا نام کے منشن کے ساتھ آپ نے ریلیٹ کیا دیکھئے گا ایکس کا ایرو بناتے ہوئے جائیں گے اور سیکنڈ پہ ہم اتار دیں گے اور اس کے ساتھ جو پراپرٹی لکھیں گے جو ہم ریلیشن لکھیں گے وہ کیا لکھیں گے گرنٹ پرنڈ کے لکھیں گے تو یہ کمپیٹ آپ کے پاس ایگرام آگئی کس کے ساتھ لیبلنگ کے ساتھ یہ اس کے فیکٹ کا نام ہے اور یہ اس کے ریلیشن کا نام ہے ٹھیک ہے اور ایرو کے ڈیریکشن بتا رہی ہے کہ یہ کیا ہے اوپر سے نیچے ایرو ہمیشہ کس کی طرف جائے گا اس کی چائلڈ کی طرف جائے گا یا پھر پوتو کی طرف جائے گا یہاں پہ دیکھئے گا یہ فیگر آپ کے سامنے بنی ہوئی تھی اور اسی کے بطالق سوال تھا اس میں بھی کیا ہوگا کہ یہ انفارمیشن تو ہے لیکن یہ اس کے ساتھ وائی بھی ہے ٹھیک ہے ایک طرف تو کہہ رہا ہے کہ پیرنٹ ہے اور دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ انج ریلیشن کے ساتھ کچھ اور نوڈ ہوں گے جو اس کے کیا ہوں گے آفسپنگ ہوں گی یعنی اولاد اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ یہاں سے نیچے آئیں تو یہ آپ کے پیرنٹ کی ریلیشن ہو گئی اور نیچے سے اگر اوپر کی طرف پوچھتے ہیں تو یہ اس کی اولاد ہو گئی یہ اس کا پیرنٹ ہے اور یہ اس کی اولاد ہے آفسپنگ ہے کلیر ہو گیا تو یہ ریلیشن ہمیں بتا رہی ہے کہ کمپلیٹ کہ ہم اس کو اس طرح بھی جا سکتے ہیں اس طرح بھی جا سکتے ہیں ریورس یعنی اگر آپ نے صرف یہ بنا لیا تو اس کے ذریعے سے آپ ایکس کا وائی بھی تلاش کرتے ہیں وائی کا ایکس بھی تلاش کر سکتے ہیں تو یہ آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے آپ کیوری بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک چیز آپ نے ایک فیکٹ ڈیفائن کر دیا یہ والا پیرنٹ والا اس کے انورس آپ اس کی یہ والے سوال بھی ایزیلی کر سکتے ہیں اس کے لئے الگ رول بنانے کی ضرورت نہیں ہے کلیر ہے اور اس کے لئے بھی آپ کو الگ رول بنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کے ذریعے سے ایزیلی کام کر سکتے ہیں لیکن جب زیادہ ہی استعمال ہونے لگے پھر ایک الگ رول بنائیں گے آپ اور اس کا نام کیا رکھیں گے اچھا ایک اور چیز اگر میں نے یہ پیرنٹ بنایا ہے اگر مجھے بنانا ہے فادر کا ٹھیک ہے تو فادر کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا جی کسی کا جواب آیا ہے فادر کے بنانے کے لیے مجھے دو انفورمیشن چاہیے ایک انفورمیشن تو پیرنٹ کی موجود ہے لیکن فادر کے اندر ہم نے ایک پریڈی کارٹ آر لگایا تھا جو میل کا تھا تو یہاں پر اگر اسی گراف میں اگر مجھے میل کی انفورمیشن چاہیے یا گرانڈ مادر کی چاہیے گرانڈ فادر کی چاہیے تو آپ کیسا اس کو ایکسرک کریں گے اس کو ایکسپوز کیسا کریں گے جی کیا ہوا سنناٹا بھائی سپلین چیرو ساحل کوشن یہ ہے بھائی ابھی ہم اس کو دیکھنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک ایسا ڈائیگرام ہے جس میں ہم یہ مینچن کر چکے ہیں کہ گرانڈ پیرنٹ کو یہاں پر ہم نے شو کرائیو آئے ایزای گرافیکل رپریسنیشن ٹھیک ہے ہمیں کیا کرنا ہے کہ یہی چیز ہمیں فادر کے لیے بنانی ہے اور فادر کے لیے آپ کو پتا ہے کہ کیا کرنا ہوتا ہے میل کی انفرمیشن بھی بتانی پڑ رہی ہوتی ہے تو کس طرح بتائیں گے اینڈ میں میل کیسا ریفائن کریں گے گرافیک میں کیسا ہوگا یا تو آپ یہ کر دیں گے ہم کس کو کس کا دیکھنا چاہتے ہیں ایکس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ایکس کے اوپر ایک چھوٹا سا میل لکھ دیں گے ایک طریقہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہاں ہم نے کیا لکھ دیا ہے میل لکھ دیا یا پھر ایک ایرو بنا دیں گے جیسا یہ بنایا ہوا ہے اور ایک چھوٹا سا نوٹ لے کے کہہ دیں گے میل ٹھیک ہے تو یہ دونوں طریقہ دہتا بتاتے ہیں کہ آپ اس کو یہاں پر ہی میل یہاں پر لگا دیں پتہ چل جائے گا اگر یہ ایرو کے درمیان میں ہے تو اس کا مطلب ہے ریلیشن اور یہ ایرو کے درمیان میں نہیں ہے بلکہ ایک الگ سے اس نوٹ کے اوپر ہے تو اس کا مطلب ہے فیکٹ ٹھیک ہے اب یہ دیکھئے گا یہ چیز ایرو کے درمیان اگر چھے یہ ہم اس کے ذریعے سے معلوم کر سکتے ہیں ویڈاٹ رول کے لیکن اگر رول بنا بھی دیا جائے تو اس کا رول کا نام کیا ہوگا گرینٹ پرینٹ ٹھیک ہے تو یہ ہے ریلیشن کو بتانے کا یہ فیکٹ کو بتانے کا طریقہ اور سوری اس کے بات کیا ہاں یہ فیکٹ کو بتانے کا اور دوسرا کیا ہے جب دو پیرامیٹر ہوں گے اور جب ایک ہی پیرامیٹر ہے تو اس کے اوپر کیا کر دیں گے ہم جو فیکٹ کا نام ہے وہ فیکٹ کا نام ریلیشن دیکھ دیں گے ٹھیک ہے اچھا اور یہ بھی آپ کے پاس ہو گیا یہ کیا بتا رہا ہے یہ ایرو کی کیا ہے کہ ٹرینگل بنایا ہے جی یہ جو ٹرینگل آپ کے سامنے ہیں یہ سسٹر کی ریلیشنشپ بتا رہا ہے ٹھیک ہے زیٹ یہ کون ہے ایکس یہ کون ہے ایکس یہ کون ہے دو ریلیشن بتا رہا ہے ٹھیک ہے اچھا اس سے ہم یہ جو آپ کی چیز ہے اور یہ اس کی وٹنگ ہے ایکس اسسٹر آف وائے ایف بوت ایکس وائے ایسا سیم پیرنٹ ان ایکس ای فی میل ٹھیک ہے ایکس کو فی میل کہہ دیا اور وائے کے بارے میں ابھی ہمارے جو پروڈرام ہے جو کوٹ کیا ہوئے اس میں وائے میں فی میل کی انفرمیشن نہیں ہے تو میں انہی ریکارڈ چیزوں سے گیون چیزوں سے اگر یہ سوال کروں کہ وائے میل ہے یا نہیں وائے فی میل ہے یا نہیں یہ دونوں آنسر آئیں گے تو وائے اگر میں لکھتا ہوں کہ میل کوئی ایسا رول بنا لوں تو بن سکتا ہے نہیں بن سکتا ہے ایک ہی دفعہ دونوں ایک ہی دفعہ مینچن کریں گے ٹھیک ہے جیسے کہ یہ ہے اس کے آپس میں ریلیشن ہے تو یہ بتا دی ہے پیرنٹ ہے اس کے بارے پیرنٹ ہے یہ دو فیکٹ بنا لیے ہم نے ٹھیک ہے اور پھر ہم نے یہ بتایا کہ یہ فیکٹ ہے یہ ریلیشن ہے اس کا آپچیک یہ ہے یہ ریلیشن ہے اس کے آپچیک یہ دو ہے ایکس اور وائے ایکس اور زی یہ فیکٹ ہے اس کے پیرمیٹر اس کے آپچیک دو ہے ٹھیک ہے اب وائے کی انفارمیشن سے پیرنٹ کی آپچیک بن رہا ہے لیکن اگر ہم کہیں سوال اسی گیون چیزوں سے مزید فیکٹ کو نہ بڑھائیں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وائے کو بھی فیمیل کر دیں فیمیل بریکٹ اوپن بریکٹ کلوز وائے لیکن ہمیں ایسا نہیں کیا ہم نے صرف جو گیون چیزیں ہیں اس کے ذریعے سے ایک رول بنا دیا ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ جو اس کی بہن ہے بہن کی انفارمیشن یہاں پر ٹھیک ہے اگر اس کی بہن ہے اور وہ فیمیل ہے تو اس کو بھی ہم فیمیل مال لیں ٹھیک ہے یا پھر ہم اس کا ریورس سوال کرتے ہیں کہ یہ ایکس جو ہے وہ وائے کی سسٹر ہے اس کے دو تین اس طریقے بھی ہو سکتے ہیں آپ کو یا تو ہر ایک چیز کے لیے الگ الگ منشن کر لیں اس کے لیے بھی فیمیل منشن کر لیں اس کے لیے بھی فیمیل کر لیں اس کے لیے ہر ایک کے لیے الگ الگ فیٹ بنا لیں یا پھر آپ یہ کہلیں کہ اس کو رول کے ذریعے سے ہم ایڈنفائے کروا لیں ٹھیک ہے جی اور اگر یہاں پر ڈاٹر کا کہتے ہیں ڈاٹر کی انفارمیشن بھی دیتے ہیں تو وہ بھی آ سکتی ہے ریورس یا سن کی آ سکتی ہے ڈاٹر کی آزے دیکھ اپنیڈ انفارمیشن کے لیے جتنے بھی اس کے رول بنائیں گے وہ آپ ایکسٹرک کر سکتے ہیں جتنی کیوریز آپ بنائیں گے اس سے آپ ایکسٹرک کرتے جائیں گے یہ رول کو اور جتنی کیوریز بناتے جائیں گے یا آپ اپنا سسٹم کو میچ کر سکتے ہیں یا میری کس کس حد تک کیوری کر سکتی ہے سر ریکارڈنگ جتنا جلدی ہو سکتے ریکارڈ کر دیں صحیح بھائی ٹھیک ہے اس میں یہ چیز ہماری کور ہو گئی ہے اور آپ جو لوٹ کریں گے وہ آج کے تاریخ میں ہے یا پہلے لوٹ کر چکے ہو آپ کمپلین ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ چیز تو آپ کی ہو گئی ہے جس کو آپ نے ہاں پہ الیوپریٹ کر لیا ہے یہ بھی ہم نے دیکھ لیا ہے پرڈیسیسر یہ اس کے فیکٹ کا نام ہے کوئی ایسے چیز نہیں سر ریائیگرام بنانا لازمی ہے یہ چیز جس نے سمیٹ نہیں کروائی ہے یہ والی ویک میں زیادہ سوالات نہیں ہیں تو اس حساب سے آپ اس کو سمیٹ کروا دیں ٹھیک ہے میں نے ویڈاوڈ ڈائیگرام ڈائیگرام ہی تو پوچھی گئی ہے ٹھیک ہے اس یہ ڈائیگرام میں ایکسپینڈ نہیں کیا تھا جب ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو کام کیا ہے وہ اس ٹو کے حساب سے صحیح کیا ہے اب جو ڈائیگرام بنانے والا کام اس میں پوچھا گیا تھا آپ اس کو تھری میں ایک نئی فائل بنا کے ٹو پوائنٹ ٹو کے نام سے سینڈ کر دیں گے ٹھیک ہے ٹو پوائنٹ ونگی ہو جائے گا ٹو پوائنٹ ٹو ہو جائے گا اور اس کی ایکسسائز کے اندر سمپل سا آپ کو جو کیوریز ہیں وہ آپ لے لیے گا یہ سوال ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کو وہی چیز پوچھیں یہ ہٹا لینا یہ اگلی لیب کا پارٹ ہے پہلے ہی پوچھ لیگیا یہ اگلی لیب میں آئے گئی ٹھیک ہے اس کے آپ کو بنانے ہیں ٹائیگرام ٹھیک ہے آپ لکھا ہوا ابھی ہوگا کوئی ٹائیگرام ڈرو کریں تو اس پوائنٹنگ کا ہے ٹائیگرام ڈیرے پیٹشن اور ڈائیگرام اسٹائل فیگر فور فگر فول کے سٹائل سے آپ بنائیں اس کی ڈائیگرام ہم نے جو بتائی تھی وہ سی بنا سکتے ہیں جو میں نے آپ کو وہ بتایا ہے باپ کی یہاں سے بنا سکتے ہیں سمیشن ہم لوگ اس میں رکھ دیتے ہیں جمرات کی رات تک آج تک آج انشاءاللہ اگر اب سے پہلے میں اس کو اپلوڈ کر دیتا ہوں کسی کو کوئی سوال ہے تو پوچھیں یا اس کو آف کر دیں چی بھئی سوال ہے کوئی سوالات کرو گے نہیں تو پھر کس طرح کلیر ہوگا یا بہت سب کچھ کلیر ہے یا کچھ بھی کلیر نہیں ہے سوال نہ کرنے والے کے پاس دو ہی اپشن ہوتے ہیں یا سب کچھ پتا ہے یا کچھ نہیں پتا کلیر ہے ٹھیک ہے شیروس فریڈے کی رات تک آج کا آج کا دن ہے آپ کے پاس کل کا دن ہے تین دن تو مل رہے ہیں آپ کو فریڈے بہت آگے ہو جائے گا لاسٹ لیگ میں بھی آپ نے فریڈے کی ہے تو شروع شروع میں تو میں نے آپ کو پورا آفتہ دیا تھا اسی وقت میں نے کہا تھا نارمل روٹین کے اندر ہم لوگ اوکے اس لفعہ بھی لے لو آپ پھر اگلی تفعہ پھر انشاءاللہ تین جمعات تک آپ کے پاس لیوٹ کا ٹائم ہوگا ٹھیک ہے چینے اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے چینے میں اللہ حافظ موسیقی